اسلام علیکم بچوں جیسا کہ ہم اپنے پہلے ویڈیو میں حمد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں لہٰذا مشکی سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو حمد کے بارے میں بتاتی جاؤں حمد میں شائر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے وہی ہمارا مالک ہے اب ہم سوال و جواب کی جانب بڑھتے ہیں اب آپ کاروان اردو کا صفحہ نمبر پانچ کھولیں میں سوال نمبر تین پڑھوں گی اور آپ توجہ سے سنیے گا اور پھر خود بھی پڑھئے گا چار ایسی باتیں لکھئے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بچوں اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں جی اچھی باتوں سے مطلب اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کتاب میں ہمیں ایک مثال دی ہوئی ہے سچ بولنا یعنی اللہ تعالیٰ سچ بولنے سے خوش ہوتے ہیں وعدہ پورا کرنے سے خوش ہوتے ہیں بڑوں کا عدب کرنے سے خوش ہوتے ہیں بچوں سے پیار سے پیش آنا دوسروں کی مدد کرنا لڑائی جھگڑانا کرنا دوسروں کا دل نہ دکھانا والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بچوں آپ نے ادھر چار ایسی باتیں لکھنی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اب میں سوال نمبر چار پڑھوں گی آپ اور سے سنیے گا اور پھر خود بھی پڑھئے گا چار ایسی باتیں لکھئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اب آپ بھی ان سے بچیں گے بچوں وہ کونسی باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہئے بری باتوں سے اور برے کاموں سے جو اللہ کو پسند نہیں جیسا کہ کتاب میں بھی ہمیں ایک مثال دی گئی ہے لڑنا جھگڑنا یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ ہم آپس میں لڑے جھگڑے اب ہم نے چار ایسی باتیں لکھنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور ان سے ہم بچیں گے اب ہم جھوٹ بولنے سے بچیں گے ریبت کرنے سے وعدہ پورا نہ کرنے سے بڑوں کا عدب نہ کرنے سے دوسروں کو برے الفاظ سے پکارنے سے دوسروں کا مزاق اڑانے سے دوسروں کو گالی دینے سے اب ہم بچیں گے بچو آپ نے ادھر چار باتیں لکھنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور ان سے ہم بچیں گے جیسا کہ سوال نمبر تین اور چار آپ کی مدد کے لئے میں نے حل کر دیا ہیں بچو آپ اپنی پسند کی چار ایسے باتیں لکھئے گا جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور چار ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان سے آپ بچیں گے آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر چھے پہ کونسا سوال ہے اب میں سوال نمبر پانچ پڑھوں گی آپ اور سے سنیے گا اور پھر خود بھی پڑھئے گا دائروں میں دیئے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیں ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم ادا کرتے ہیں تو آواز ایک سی آتی ہے پہلے دائرے میں ہمیں لفظ دیا ہوا ہے پھل اس کے آخر میں لام آ رہا ہے اور پھے کے اوپر زبر آ رہی ہے اب ہم نے چار ایسے لفظ لکھنے ہیں جو پھل کے اہم آواز الفاظ ہوں جیسے کہ کل نال جھل بل مل تل پل اب ان سب الفاظ کے آخر میں لام آ رہا ہے اور پہلے ہر پر زبر آ رہی ہے دوسرے دائرے میں بنایا لفظ لکھا ہوا ہے اب ہم نے چار لفظ ایسے بنانے ہیں جو بنایا کہ ہم آواز الفاظ ہوں مثال کے طور پر جلایا کمایا بتایا ہسایا ستایا سلایا سنایا تیسرے دائرے میں ہمیں لفظ دیا گیا ہے پھوٹے اس لفظ میں پھے کے اوپر پیش ہے اور آخر میں ٹے ہے ہم نے ایسے لفظ بنانے ہیں جو پھوٹے کے ہم آواز الفاظ ہوں جیسے کہ جھوٹے بوٹے ٹوٹے چھوٹے لوٹے ان لفظوں کے آخر میں ٹے ہے اور پہلے ہر پر پیش آ رہی ہے سب سے آخری دائرے میں ہمیں لفظ دیا ہوا ہے جہاں ہم نے چار لفظ ایسے بنانے ہیں جو جہاں کے ہم آواز ہوں جیسے کہ وہاں روان کہاں یہاں پنہا ساما میں نے آپ کی آسانی کے لیے سوال نمبر پانچ حل کر دیا ہے لیکن آپ ان الفاظ کے علاوہ بھی اور ہم آواز الفاظ سوچ کر لکھ سکتے ہیں بچو جیسا کہ ہم نے کاروانے اردو کا سبق نمبر ایک جو ہم پہ مبنی ہے جس کا نام ہے رب کا حکمانے کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کر لی ہے اور مشکی سوالات بھی حل کر لی ہیں امید کرتی ہوں یہ حمد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی شکریہ